بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے پہلے تو آپ یہ بتائیں کیا بحث چل رہی ہے کمنٹس میں آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں میڈم یہ بھی رہتا ہے وہ رہتا ہے یہ کروائیں وہ کروائیں بلکل میں بھائی بچوں سب کچھ کرواؤں گی تھوڑا سا حوصلہ تو رکھیں ابھی دیکھیں ابھی تین لیکچر اسلامیات کے ہم حجرت مدینہ تک پہنچ چکے ہیں آپ کو کوئی کروائے گا اس طرح تین لیکچرز میں حجرت مدینہ تک پہنچ چکے ہیں اور آج حجرت مدینہ ہم کور کر لیں گے پھر ہم مواقعات مدینہ اور نیکسٹر غزوات شروع کر دیں گے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں ہر چیز ہو جائے گی کوئی کہہ رہا ہے اسٹری کروا دیں کوئی کہہ رہا ہے جیوگرافی میں سب کچھ کروا رہی ہوں بس یہ کہ تھوڑا بیزی ہوتی ہوں اس کی وجہ سے میں معذرت کر لیتی ہوں کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جل سے جل تھری ٹو فور منت میں آپ کا سلیبس جی کے کا کور کر پائیں ٹھیک ہے تو میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہی میں صرف سب کا کہہ رہی ہوں کچھ جیوگرافی میں تیز ہیں کچھ اسٹری میں تیز ہیں کچھ پہلے ہی ان کا انگلیش اچھی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے کروانے کی تو مختلف ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کریں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کرتے ہیں آپ کے کمنٹس میں آپ کے جتنے بھی ان باکس کرتے ہیں میں اس کو انٹرٹین کرتی ہوں وہ نہیں آپ کریں لیکن میں صرف بتا رہی ہوں کہ آپ میں سب کچھ کروانگی ٹھیک ہے آج انشاءاللہ ساتھ ہی میں یورپین کانٹریز اور جن 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 لوگوں نے جیوگرافی کی لیکچر سنے ہیں ان کو تو وہ مجھے نہیں لگتا وہ بھولیں گے بہت ایزی ہے میں نے ایزی طریقے سے کروائے ہیں ٹرکس ٹیکنیس جو ڈالی ہیں تو جیوگرافی کیونکہ کروشل پارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ میں لازمی کور کروانگی ہر چیز کور کروانگی ایوری پارٹ اف جیوگرافی تو آ جاتے ہیں جی آئی ڈیٹھ ہے ٹو جولائے ٹھیک ہے دو جولائی دو ہزار بیس ہے جی فرسٹ پیج پہ تو کچھ اتنا ایشو نہیں تھا بس وہی پولٹیکل جو تو تو میں میں چل رہی بس وہی کچھ ہے تو سیکنڈ پیج پہ ہے جی یہ تو مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے یہ والا ایک ایشو کہ ہمارے پی آئی اے کا جو ایک ہوتل ہے اس نے آن کیا ہوا ہے نیو یارک کے اندر روس ویلٹ نام ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا پوچھا جا سکتا ہے کہ نیو یارک کے اندر کون سا ہوتل ہے پی آئی اے کا تو روس ویلٹ ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ روس ویلٹ ہوتل وہ کون سی ائر لائن نے کیا ہوا ہے آن کیا ہوا ہے نیو یارک میں تو وہ انٹرنیشنل پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کیا یہ ہے اس کے علاوہ جی جو امپورٹنٹ ہے میں وہی بتاتی ہوں بہت زیادہ کھنگالنے کے ضرورت نہیں ہے بس میں کیونکہ نوٹس بناتی ہوں اسی ایس ایس کے تو وہ میں انٹرنیشنل ڈیپلی لکھتی ہوں لیکن آپ کو میں ایم سی کیوز کروا دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ جی کے کی تیاری کر رہے ہیں کچھ تھوڑا بہتا آپ کو نالج بھی مل جاتا ہے تو انٹی ٹیرزم کیسز جو پنڈنگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں پنڈنسی تو یہ پوچھا جا سکتا ہے شاید کہ انٹی ٹیرزم کوٹ جو ہے کب بنی تھی یا سیٹ اپ ہوئی تھی تو یہ نائنٹی نائنٹی سیون میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو انٹی ٹیرزم کوٹ وز سیٹ اپ ان نائنٹی نائنٹی سیون کوٹس تھی انٹی ٹیرزم کوٹس ور سیٹ اپ ان نائنٹی نائنٹی سیون جی تو آج آتے ہیں پاکستان انڈیا ایشو چلتا ہی رہتا ہے کبھی یہ ہائیلائٹ ہی رہتا ہے ہمیشہ تھنڈا تو ہوتا نہیں ہے تو پاکستان نے کیونکہ الزام لگایا ہے اور شور کیا ہے کہ بلجستان لیبریشن آرمی آن دا بہیسٹ آف را یعنی بلجستان لیبریشن آرمی بی ایل اے نے را کی ماہ پر جو پاکستان سٹوک ایکسچینج پر حملہ ہو گیا ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی تھی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں جب یہ جس دن انسیڈنٹ ہوا تو اس سے اگلے دن میں نیوز پیپر میں تو یہ نوڈ ڈاؤن وہاں سے ایک دفعہ پھر کر لیجے گا تو بلجستان لیبریشن آرمی ہے اس کا ہاتھ تھا اور دوسرا ایجنسی شاید پوچھ لی جائے انڈیا کی ایجنسی کونسی انٹیلیجنس تو یہ ہے جی را ہے آر اے ڈبلیو را اچھا ایک اور پاکستان کے اندر جو گیم کی گئی ہے بین ایک بچے کی سوسائیڈ کی وجہ سے محمد زکریہ جو ہے بچہ تھا ریزیڈنٹ آف ہنجڑا والا ٹھیک ہے اس نے اس کی ڈیتھ کے بعد سوسائیڈ کے بعد پاپ جی گیم پاکستان میں پی ٹی اے نے بین کر دی ہے آگے آ جاتے ہیں جی انفلیشن ریٹ پہ موسٹ ہاٹ اینڈ کروشیل پارٹ آف پاکستان ہاٹ انفلیشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ابھی کرنٹلی جو جون میں ہے انفلیشن رائزز ٹو ایٹ پانٹ سک سیم پرسن ٹھیک ہے یہ ہے جون کی ہے لیکن آپ کو اس کا بتانے کا مقصد نہیں اتنا ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ دوہزار گیارہ بارہ کے ایک ایم سی کی اس میں دوہزار گیارہ بارہ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے ہائیسٹ انفلیشن تھی گیارہ پوائنٹ ایک یعنی الیون پوائنٹ وان پرسنٹ دوہزار گیارہ بارہ میں سب سے ہائیسٹ تھی اور اس کے بعد ابھی سیکنڈ نمبر پہ ہائیسٹ جو تو تو نائن ٹو 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 ٹی کی الیون پوائنٹ وان پرسنٹ ہائیسٹ اور دوہزار انیس بیس میں ٹین پوائنٹ سیون فور پرسنٹ یہ تینوں لیکھ لیجے گا یہ پوچھی جا سکتے ہیں گی ٹی پی تک پوچھ لیا جاتا ہے تو اچھا جی ایک اور سنس برث آف کوویڈ نائنٹین ایشو یہ چیز ایک ایمپورٹنٹ ہے کیجئے گا یونائٹڈ نیشن کے میں جی ریزولیشن جو پیش کی گئی ہے درافٹ بائی فرانس اور تینیسیا نے درافٹ کی ہے ریزولیشن کو یہ بہت یعنی یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ کافی دیر سے کی گئی ہے کہ تینیسیا اور انٹرنیشنل جتنے بھی کنفلکٹ چل رہے ہیں جو وارز چل رہی ہیں ان کو یومینیٹیرین پاز کیا جائے پاز کا مطلب ہوتا روکنا یومینیٹیرین انسانی بنیادوں پر ان کو روکا جائے جل سے جل یعنی ان کو تھنڈا کیا جائے کچھ عرصے کے لئے چاہے وہ پاکستان انڈیا کنفلکٹ ہے امریکہ ایران کنفلکٹ ہے رشیہ امریکہ کنفلکٹ ہے یا اسرائیل پیلسٹین کنفلکٹ ہے یا ہونگ کنگ چائنا ہے کچھ بھی کنفلکٹ جو ہیں ان کو کچھ عرصے تک یعنی کام کر دیا جائے چاہے وہ امریکہ جو ہے ایران کے اندر چاہے جنگ لڑ رہا ہے تو یہ تنیسیا اور فرانس نے یونیٹیڈ نیشن میں ریزولیشن پیش کی ہے جی اور یہ تنیسیا کا امبیسٹر یاد رکھ لیجیے گا فور یونیٹیڈ نیشن کیس کبتانی کیس ہے کیس کبتانی دونوں کیکیں ہیں کیس کبتانی یہ یونیٹی نیشن کا امبیسٹر ہے اور اس کا جو ریزولیشن ہے اس کا نام یونیٹیرین پاز ہے تو نیکسٹ بلکہ یہیں پہ آتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہونگ کانگ چائنہ کا بتایا تھا اور انڈیا چائنہ کی وار پہلے بھی بتایا انڈیا چائنہ کی وار نائنٹی سکسٹی ٹو میں پہلے بھی میں اس پہ پوری لیکچر دے چکیوں ایک ٹوپک نیوز پیپر کے اندر چائنہ انڈیا وار ہوئی تھی اس پہ ڈاکومنٹری جتنی بنی تھی وہ دوبارہ سے چائنہ کے اندر بچے دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ ہو رہی ہے یہ پوچھا جائے گا آمڈ شور کہ 1962 وار کا پوچھا جائے what was the year of war between چائنہ اور انڈیا and that is 1962 تو ہونگ کونگ اور چائنہ کبھی میں بتا چکی ہوں کہ 97 سے 2047 تک 50 سال جب مکمل ہو جائیں گے تو ہونگ کونگ کو آزاد کر دیا جائے گا انڈیپنڈنٹ کنٹری اب ہی وہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہے وہ انڈر کانسٹوٹیوشن آف چائنہ تو ایک لاؤ پاس کیا گیا ہے کہ جو بھی ہونگ کونگ کا بندہ ہونگ کونگ تائیوان یا چائنہ کے خلاف بات کرے گا تو اس کو غداری قرار دیا جائے گا اور اس کو ارسٹ کیا جائے گا تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھ لینی ہے تو یہ چیزیں میں اس لئے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کو ڈیلی بیسز پہ وہ ایشوز ریپیٹ ہوتے رہیں اور وہ آپ کو یاد رہے نیکسٹ جی ایتھوپیا کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ایٹیوان لوگ مارے گئے ہیں تو یہ ایٹیوان یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا یاد رکھنا ہے آپ نے جو سنگر کی مرڈر ہوئی ہے کیا نام ہے جی ہکالو ہنڈیسا نام ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا قتل کیا گیا ہے سیاہ فارم تھا یہ اور اس وجہ سے ایتھوپیا کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں تو آپ نے ایتھوپیا کا ایک تو سنگر کا نام یاد رکھ لکھ ہے دوسرا پرائیم نیسٹر ابی احمد نام ہے ابی احمد اور اس کا کائپٹل بہت فیمس ہے ادیس اباب ایتھوپیا کا جو جو باہر رہ کے آئے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا باقی کچھ ایسی نیوز امپورٹن نہیں تھی تو آج کا ٹاپک جو ہے میں سی گارڈین آپریشن پہ کروں گی ٹاپک ہے اس پہ لیکچر تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ کیا ہے نیٹو کے بارے میں پچھلے لیکچروں میں میں آپ کو جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں اس کے اندر میں ایٹ نیٹو کا ٹاپک کو اچھی طریقے سے آپ بتا چکے نیٹو جو ہے نیٹو نیٹو جو ہے جو ہے آج ہم بات کرتے ہیں سی گارڈین آپریشن جو اندر نیٹو چل رہا ہے لیبیا کی میڈی جرین سی میں وہ کیا ہے یہ اس پہ بات کرتے ہیں جی تو آج بات کرتے ہیں سی گارڈین آپریشن کے اوپریشن کی گارڈین آپریشن جو ہے یہ نیٹو میں آپ پہلے پڑھا چکی ہوں یہ 1949 میں بنی تھی ایک اللائنس ہے North Atlantic treaty ہے ٹھیک ہے جی North Atlantic treaty ہے یہ بنی تھی 1949 میں اور اس میں مختلف کنٹریز جو اللائنس ہیں اس میں ترکی بھی شامل ہے فرانس اور ترکی ہیں یہ سی گارڈین مشن پہ ہیں لیبیا کے ساتھ میڈیٹرین جو سی ہے میڈیٹرین جو ہے اس لیے میڈیٹرین کہا جاتا ہے میڈ آف تا ورل ہے تو میڈیٹرین سی بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ لیبیا کے قریب ہے لیبیا کے اندر مختلف سی گارڈین مشن اس کا مقصد یہ نومبر 2016 میں شروع گوا اس کا مقصد یہ تھا کہ سی روٹ یا جو سی کے اندر ٹیررزم ہے اس کو روکا جائے لیبیا میں کافی ایشوز چل رہے ہیں تو فرانس نے اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کی نیٹو سے نہیں بلکہ سی گزرتی ہیں یا ٹریل شپس گزرتی ہیں یا آئل شپس گزرتی ہیں ان کے لیے سی روٹ کو سی کیا جائے فرانس نکل رہا ہے اس میں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ترکی خود آم محیہ کر رہا یعنی اتھیار محیہ کر رہا ہے اس کو لیبیا کو یعنی وہ خود بھی اس محیہ کر رہا تو یہ تھا آج کوئی زیادہ لمبا ٹاپک نہیں تھا میں نے آپ پہلے نیٹو پہ 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 چکی ہوں کیونکہ ابھی ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھ لیجے گا کہ ٹرکی الانگ وز ٹرکی نے جو نیٹو جوائن کی تھی وہ نیٹو میں یہ آپ لوگ یاد رکھی گا لازمی ٹھیک ہے اور باقی نیٹو پہ میں مکمل ڈیٹیل بتا چکی ہوں تو یہ تھا آج کا لکچر تو یہ چیزیں نوٹ آن کر لیجا باقی جو چیزیں میں بتا رہی ہوں کہ میں سب کچھ کور کر رہا ہوں گی لیکن سٹیپ پہ سٹیپ آپ خود کہیں کہ میں چیزیں بھول رہی ہیں کیونکہ آپ دن کے کتنے لیکچر سون سکتے ہیں ایک سون سکتے ہیں دو اس سے زیادہ نہیں سون سکتے تو ان بچوں کو بھی سات لے کے چلنا ہے باقی شکریہ اللہ آس